میرا نام امیت ہے اور میں آج آپ کو ایک آکودے قصہ سنانے جا رہا ہوں یہ بات دراصل چار سے پات سال پرانی ہے تب ہم کاروال نگر دلی میں رہا کرتے تھے اس سمائے ہمارے محلے میں ایک چوڑل کی گھومنے کی آفا فیلی ہوئی تھی کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ انہوں نے ایک ڈراؤنی عورت کو رات کے سمائے گھومتے ہوئے دیکھا ہے وہ کبھی گھروں کے اوپر یا کبھی گھلیوں میں گھومتی تھی اس وجہ سے لوگوں نے چھت کے اوپر سونا بند کر دیا تھا مجھے اس بات پر بلکل بے وشواس نہیں تھا جو بھی چوڑل کی بات کرتا میں اس کا مزاک اڑا دیتا میرا ماننا تھا کہ یہ لوگوں کا وہم ہے یا تو کوئی انسان ہی لوگوں کو ڈراؤ رہا ہے ایک رات گھر کی لیٹ گئی ہوئی تھی سبھی لوگ اندر گرمی میں سوئے ہوئے تھے چوڑل کی ڈر سے کوئی بھی چھت پر جانے کی ہمت نہیں کر رہا تھا مجھے بھی اوپر جانے کی منائی تھی مگر جب گرمی سہن نہیں ہوئی میں اپنا بستر اٹھا کر اوپر چلا گیا اوپر پہنچ کر میں نے دیکھا کہ ایک اور اچھت کی منڈر پر بیٹھی ہوئی تھی اس کے ہاتھ میں ایک ماس کا ٹکڑا بھی تھا جسے وہ کھا رہی تھی اس کا چہرہ دوسری طرف تھا کیول اس کے جانور جیسے ہاتھ ہی دکھائے دے رہے تھے یہ سب دیکھ کر میری حالت خراب ہو گئی اور میں اپنا بستر وہی پٹک کر نیچے بھاگایا اور دروازہ اچھی درہ بند کر لیا وہ سب دیکھنے کے بعد اس دن سے مجھے بھی چوڑل والی بات پر وشواس ہو گیا تھا اگلے کچھ دنوں تک چوڑل دیکھے جانے کی کٹنا ہوتی رہی اس کے کچھ دن بعد ہی چوڑل دیکھنا بند ہو گئی اب لوگوں کی منوں میں سے بھی چوڑل کا ڈر نکل گیا تھا میں نے کبھی چوڑل پر وشواس نہیں کیا مگر اس رات میں نے جو دیکھا میں اسے اپنی زندگی میں کبھی نہیں بول سکتا